کیا بات ہے بڑے ہی مختصر وقت میں آپ نے بڑے خوبصورت جملے عطا کیے دل سے دعا ہے اللہ پاک صحت کے ساتھ عمرِ خضریت عطا فرمائے بیٹا کدھی چھان کدھی دھپ کی تھی مطواری منت کی تھی تسی بھیر بھی نہیں چوب کی تھی مہربانی کر کے ہونگلنا چھاڑ دے ہو میں دو چار مصرے صرف شاہ صاحب کل سنا کے آپ کو دعا لینا چاہ رہے ہیں دعا لیند دے ہوگے میں نو نہیں لگ دا تسی کوچھ بھی لیند دے ہو لیکن میں دعا لینا چاہنا میرے بانی توجہ کرنا میں جو حج صاحب جو مصرے شاہ صاحب کی موجودگی میں انتخاب کر کے بیٹھا ہوں آپ دیکھے گا کہ شاہ صاحب کی طبیعت کیسے مچلتی اور ان سے جو دعا مجھے ملے گی وہ میرے لیے آج سب سے بڑی داد ہے اور دعا ہے میں ان جملوں کو پڑھنا چاہ رہا ہوں مصرے تھوڑا مشکل ہیں لیکن آپ دعا دیں گے تو پتھر دل بندہ بھی موم ہو کے بولے گا گھر فاطمہ زہرہ کا عجب شان کا گھر ہے گھر فاطمہ زہرہ کا عجب شان کا گھر ہے بلکل نیا کلام ہے بلکل نیا شاعر ہے پہلے نیا کلام جہاں پڑھتا تھا کہتا تھا جب سمجھ لگے تب سبحان اللہ کہہ دینا بیس پچیس دن ہو گئے ہیں میں نے یہ کہنا چھوڑ دیا ہے ایک واقعہ دیکھا ہے اس وجہ سے پتا کیا احمد علی حاکم صاحب ایک پینڈچ گئے نات پڑھن نمہ کلام شروع کیتا جب سمجھ لگے ہدو سبحان اللہ کہہ دینا جب سمجھ لگے ہدو سبحان اللہ کہہ دینا حاضری پیس کر کے ٹر گئے تین مہینے بعد اس سے پینڈے تمہارا حاضری گڑی چوتر کے سیٹیج والا آرے سی ایک دبلہ پتلہ لڑکا دوڑ دویا آیا آکے کہندہ حاکم صاحب السلام علیکم سبحان اللہ حاکم صاحب کہندہو ایک ہی ایک اڑا ترہ طریقہ ملندہ کہندہ حاکم صاحب اپنی گلتے پکے رہو تین مہینے پہلے تسی ساڑھے پینڈے چاہے تسی آکھیں نمہ کلام پڑھ رہے ہیں جب سمجھ لگے ہدو سبحان اللہ کہہ دینا میں کی کراں میں نو آج لگی ہے میں نہیں کہندہ ابھی جب سمجھ لگے ہدو سبحان اللہ کہنا لیکن ایپ تھے لگے تھے کم مز کم اینا اچھا ہاتھ اٹھا کے بولنا کہ زمین دا ٹکڑا بھی وجد کرے آج میرے تو دنیا دار نہیں پانچ تند گھرانے دا وفادار بیٹھا سی تبچھو گھر فاطمہ زہرہ کا عجب شان کا گھر ہے یہ وہی کی منزل ہے یہ قرآن کا گھر ہے اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و مہن میں اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے سہن میں اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا دنیا میں اسے دین شریعت سے نوازا اسمت سے امامت سے بلایت سے نوازا ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا سانچے میں مشیط کے یہ افراد دھلے ہیں سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں ہاں ہاں سب نور کے اجساد اسی گھر میں ملیں گے ایک دو تین چار پانچ پانچ تن کا نوکر ضرور بولے گا سب نور کے اجساد اسی گھر میں ملیں گے یہ عظم کے فولات اسی گھر میں ملیں گے اس سطح کے افراد اسی گھر میں ملیں گے اس مصرے پہ شاہ صاحب سے دعا لینی ہے جبریل کے استاد اسی گھر میں ملیں گے جبریل کے استاد اسی گھر میں ملیں گے جس کا ہاتھ غازی ابباس کے کٹے ہاتھوں کسد کا سلامت ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھائے ایک بار وہ بندہ بولے جو بارہ بجے سے پہلے بول سکتا ہے سبحان اللہ کہے جس کو ماں نے دودھ پیلایا ہے نبی نبی علی علی کہ کے ماں کے پیے دودھ کا حق ادا کر کے ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ بس ہاتھ نیچے کریں ایک کیمرہ کمر بھائی لے کے گھمارے ہیں ایک کیمرہ فرشتے بھی لے کے آئے ہیں جو فرشتے کیمرہ لے کے آئے ہیں وہ مووی پاکستان کے کسی چینل پہ نہیں کسی ٹی وی پہ نہیں کسی سکرین پہ نہیں ایک ایک کو ہر شر کے میدان میں دکھائی جائے گی جو چاہتا ہے مجھے وہاں وہ یہاں بلکل ہاتھ اٹھا کے ضرور سبحان اللہ کہے نیلی ویس کوٹہ لے پائیے چھے بیجا میرا مصرہ ضائع نہ کریں پانی دا کولر پرنگ ٹائم بڑا ٹیم لگتا ہے ٹوٹی لیک ہو جائے جلدی ضائع ہو جانتا ہے میں نہیں منت دنہال مصرے پڑھ رہے ہیں ایک منٹ دوے ضائع کر دے ہوگے کہ قیامت دی فجر تک دکھی نمانگا تبجھو حاجی صاحب ہون تک تسی بیکھنا کتنی بات بلند ہوئی ہون تسی بیکھنا یہ سیدوں کا کمال ہے سارا نسبتوں کا جمال ہے سارا دور دل سے ہر ایک زنگ ہوتا ہے جیسا سنگ ہوتا ہے ویسا رنگ ہوتا ہے اب دیکھنا یہاں ایک بھی بندہ چھپ ہوا ہاتھ نیچے ہوا مجبوراں ون ون ٹو ٹو والوں کو کال کرو گا اٹھا کے لے جاؤ جب پانی تن کا نوکر ہے پوری طاقت رگا کے ہاتھ اٹھا کے آج کی رات کی سب سے ہونچی سبحانہ سنائے گا میں نے کہا گرساتی مظہرہ کاجب شان کا گھر ہے یہ وہی کی منزل ہے یہ قرآن کا گھر ہے ہاں ہاں اسلام کے محول میں ایمان کا گھر ہے مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و مہن میں اس گھر کو جو دروازہ ہے مسجد کی سہل میں اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا دنیا میں اسے دین ہے شریعت سے نوازا اسمت سے امامت سے بل آیت سے نوازا ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا عامل بھائی یہ عظم کے فولات اسی گھر میں ملیں گے سب نور کے اجشاد اسی گھر میں ملیں گے جبریل کے استاد اسی گھر میں ملیں گے آواز نوٹ کرو دنیا کی بس 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 آخری سرحد نظر آیا جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا دنیا کی بس آخری سرحد نظر آیا جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا میں شاہ صاحب کی طرف دیکھ کے یہ چار مصر آخری پڑھنے لگا توجہ ممکن نہیں امت کا قیاس آلِ نبی پر یہ لوگ الگ لوگ ہیں یہ گھر ہے الگ گھر اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر فترس کو پرے بھال اسی گھر سے ملے ہیں راہب کو کہی لال اسی گھر سے ملے ہیں آخری بات ایک منٹ میں کر کے عثمان بھئی حادری مکمل کر رہا ہوں مولا علی کرم اللہ وچھل کریم آپ نے کل ایک سوالی نے سوال کی تا کہندہ مولا علی میرا ایک سوال ہے کہ کیڑے جانور انڈے دین دینے کیڑے بچے دین دینے مولا علی فرما دینے جنہ دے کان بھار انڈے دین دینے جنہ دے کان اندر انڈے دین دینے او بے گیا ایک سوالی اور کھڑایا کہندہ مولا علی میرا بھی ایک سوال ہے مولا علی فرما دینے بول کہندہ ہے کیڑے جانور انڈے دین دینے کیڑے بچے دین دینے انہیں سوال تا پہلے نے کار لیا سی اوہی سوال دوجہ نے کیتا زین جی خیال کیے یا تے مولا علی میں نو بٹھا دین گے بے سوال تا پہلے ہو گیا ہے کوئی اور سوال کر یا پھر جیدہ جواب پہلے نو بٹھا میں نو دین گے میں کہاں گا واہ مولا علی تو اڈکل بس اتنا علم سی مولا علی نے نا تو نو بٹھایا تے نا اوہ جواب دیتا جیڑا پہلے نو بٹھا سوال اکو مولا علی نے جواب بدل کے فرمایا فرمایا جیڑے جانور خوراک کھا جان نکل جان اوہ اندے دین دینے جیڑے چبا چبا کے کھان اوہ بچے دین دینے تیسرا سوالی کھڑا ہویا تیسرا کہندا مولا علی میرا بھی ایک سوال ہے مولا علی فرما دینے بہت تیرا کی سوال ہے اوہ کہندا میرا سوال ہے جیڑے پہلے دوں نے سوال کی تا اوہ سوال اگر میں کروں جواب بدل کے دے ہوگی مولا علی فرما دینے قیامت فجرتہ ک کوئی سوال کرو علی بدل بدل کے جواب دے گا کہندا مولا علی میرا بھی جیڑے خوراک کھیلان اوہ انڈے دیندے نہیں آخری گالے غور نہ سننا میری پوری ہون تک دی نقابت ایک پلڑچ رکھ کے آخری چال میں سننے سننے دوسرے پلڑچ رکھنا اے پاری ہو جانگی توجہ اینج تینوں سوالی مل گئے مل کے ایک دو تین تینوں سوالی مل کے کھڑے ہو کے سوال کر دینے کہندہ نے مولا علی ہون ساڑھے تینوں دیکھ سوالے بھی جڑا سوال پہلے نے کیتا سیم تو سیم ورڈ اک کو الفاظ اک کو جملے اوہ سوال دوجہ نے کیتا اوہ سوال تیجے نے کیتا جڑا جواب تسی پہلے نے دیتا اوہ دوجہ نے دے دن دے اوہ تیجے دن دے دن دے کافی سی تساں جواب بدل بدل کے کیل دیتا سننا مولا علی نے فرمایا انداز بیان بدل دیا بات بدل دی اے چار مصرے حاجی سعید اکبال فرندی صاحب نے لکھتے ہی گھر بھائی شبیق اکبال صاحب نے لکھے نے فرما دے نے انداز بیان بدل دیا بات بدل دی انداز بیان بدل دیا بات بدل دی چار مصرے پہ جو ہاتھ اٹھا کے نہ بولے سمجھ جائے یا میرے ہاتھ نہیں یا میری زبان نہیں یا یہ ہاتھ اور زبان رب نے اس ذکر میں پسانتی نہیں کی دعا کرتا ہوں جو سب سے انچا ہاتھ اٹھا کے چوتھے مصرے پر بولے کبھی دل کا ٹیک نہ ہو کبھی زبان پہ حرام کا لکمہ نہ آئے کبھی اس کا ہاتھ دنیا میں کسی کمینے کا محتاج نہ ہو اٹھنے سے پہلے خود بھی بخشا جائے اس کا ماں باپ بھی بخشا جائے اس کے گھر سارا سال کوئی دکھ کوئی درم کوئی بیماری کوئی مشکل اس کے گھر نہ آئے اس کا ہر دکھ سکھ میں بدل جائے بیماری شفاہ میں بدل جائے لگا کے ہاتھ اٹھا کے بولنا جس کا پیر مولا علی ہے ضرور بولے باقی چپ رہنا مولا علی فرماتے ہیں انداز بیان بدل دیا بات بدل دی جیسی بات کی کسی نے بات بدل دی دون جواب پرانا علی کون کہے گا سوالی جو بدل گیا تو خیرات بدل دون جواب پرانا علی کیا بات ہے اسی آگے کریں آئیے میں فوراں ہی مجھے بڑی دعا مل گئی میرے لئے کافی ہے اللہ پاک سلامت رکھے میں التماس گزار آل نبی اولاد علی فخر سادات اچھا پڑھنا کمال نہیں اچھا سننا بڑا کمال ہے اور آپ جس قدر دعاوں سے نوازتے ہیں آپ کی موجودگی میں دل ہوتا ہے بندہ مائک کسی اور کو دے ہی نہ جس قدر آپ دعاوں سے نوازتے ہیں اور بعض اوقات ہمیں سونڈ بھی ایسا ملتا ہے جہاں بندہ پڑھتے پڑھتے اپنی شہادت کا انتظار کرتا ہے یہاں سونڈ بھی کمال آپ بھی کمال اور خطاب جن کا ہے وہ تو ہیں کمال آتے ہیں آل نبی اولاد علی فخر سادات قرار بے قرآن دستگیر آجزہ پیر طریقت رہبر شریعت ہم سب کے دنوں کی دھڑکن ہم سب کی محبوب و مرغوب شخصیت ہم سب کے ماتھے کے جھمر محتر المقام عزت مات فخر سادات شمشیرِ آلہ حضرت تحفظِ ختمِ نبوت کے پہرے دار صاحب دادا حضور پیر سید احمد کمال شاہ صاحب بخاری دامت برکات و مالیہ آپ پر وقار پر نور شہرے کے ساتھ اس ببرکت محفل کا حسن ہے ہم سب کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہے ہیں اور ابھی اپنے نانا حضور کی بارگاہ میں ایسے جملے عطا کریں گے کہ عشقانِ رسول کے دلوں کا جسرم مدینہ بن جائے گا آپ سارے استقبال ایسا کریں کہ پیر سید احمد کمال شاہ صاحب بھی فرما دیں کہ آج کمال ہے نعرہِ تکبیر ہونتے پتھر بھی بولنے نہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت فرانٹہ لے اوک ستے ہو جو نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت جلالی سید آگے آجے نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ تاجدارِ ختمِ نبوفت تاجدارِ ختمِ نبوفت منشاہ یہی ہے سلسلہِ کیلو کال کی ہوتی رہے سنا کا تیری حسن و جمال کی سونے دی گلبات نہ مکے ذکر کر دیاں رات نہ مکے آقا سجدے وجتانوں ویکھاں فرساری عمر رکات نہ مکے لےو یارہ والے رب دے میلے چار دن آدے اس دن ہی تو مبارک ہو سی جس دن پھیر ملانگے فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے یاد رکھو جیا ہے آرام سے اور مرا ہے چین سے جیا ہے آرام سے اور مرا ہے چین سے تعلق جس کا جڑ گیا مولا حسین سے الاسمت دن دا موسیقی موسیقی